السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں بھی بڑے کمال لوگ ہیں عجیب سے سوال کرتے ہیں ایک سوال لیک بھائی نے بھیجا کہ سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کتنا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال بڑی عجیب سی نوائیت کا ہے کہ مجھے دیکھو یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے علم کا منبا کوئی اور انسان ہوتا ہے یا ان کی ذاتی تحقیق ہوتی ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی ہے تو جتنا بھی علم میں ترقی کر لیں کسی انسان کی حیثیت تک ہی پہنچ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں نکل سکتے اب بڑے بڑے دنیا میں سکولز ہیں سکول آف انجینئرنگ ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی انسان کے نام سے منسلک ہیں اور لوگ ان سکولز اور ان کالیجز کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں چاہے آپ آکسفورڈ چلے جائیں یا کیمرے چلے جائیں یا ہارورڈ آ جائیں یا ییل چلے جائیں یا یو سی ایلے چلے جائیں یا پین سٹیٹ چلے جائیں یا یو آف سی آ جائیں کہیں چلے جائیں اس کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی یونیورسٹی کے اندر مختلف سکولز ہوتے ہیں پھر ان سکولز کے نام ہوتے ہیں اور پھر ان میں موجود شخصیات ان کی ریسرچ کی وجہ سے ان کی تشہیر ہوتی ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اب بات ہو رہی ہے جہاں پھر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال حاصل ہے کہ آپ کا بچپن سے لے کر بعصد تک کوئی انسانوں میں استاد نہیں رہا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ عز و جل یہ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم آپ کی تعلیم آپ کی پرورش آپ کی تربیت سب ایک ایسے لیول پر ہو جہاں پر کسی انسان کا عمل دخل نہ ہو بلکہ اللہ عز و جل خود فرمائے اور یہی بات آپ کے علم کی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو خود تعلیم دی تو جس کو اللہ خود تعلیم دے تو سوچو اس کی علم کا کیا مقام ہوگا دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک علم دیا تھا اور اس علم کو جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو یہ علم نہیں ہے کیونکہ ہمارا علم تو بس اتنا ہی ہے جتنا ہے اللہ تُو نے ہمیں بتایا ہے اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہونے اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور کو عطا فرمایا گیا آئیے آپ کے ساتھ کچھ روایات شیئر کرتے ہیں یہ شاید یہ روایات ہم پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں لیکن آپ کے علم کے لئے پہلی روایت جو آپ سے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک کے تمام چیزیں ہمیں بتا دیں جس نے انہیں یاد رکھا یاد رکھا اور جو انہیں بھول گیا سو بھول گیا یہ روایت بخالی شریف کی روایتیں ریفرنسز بھی دیتا ہوں ایک بات ذرا غور کرنا اس میں یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کی ابتدا سے بلکہ فرمایا فَأَخْبَرْنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّتِ تو اس کے بعد دیکھیں نا بَدْءِ الْخَلْقِ بَدْءِ الْخَلْقِ جو بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات کے بارے میں حضور نے علم اتا فرمائے پہلے دن سے پہلی گھڑی سے لے کر یہاں تک کہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں تو جنتیوں کی جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا اچھا یہ روایت جو ہے یہ بخالی شریف میں صحیح البخالی میں آتی ہے کتاب بَدْءُ الْخَلْقِ میں ابتدا خلق کی ابتدا میں باب ما جا فی قول اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اس کے اندر پھر حدیث نمبر تین ہزار بیس تو یہ ایک بڑی خوبصورت روایت اپنے اندر بڑی تفصیلات خود رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کیا علم عطا فرمائے اور حضور نے اس علم کو صحابہ تک پہنچا دیا اچھا امام بخاری نے اپنے لاک درجہ صحیح کی حدیث جو امام بخاری کی اصولوں کے مطابق تھی اس میں سے دس ہزار بھی اپنی کتاب میں نہیں جمع فرمائی آپ مکرر بھی لے لیں تو بھی دس ہزار کو تعداد نہیں پہنچتی تو ان نوے ہزار سے زائد روایات کو بھی تو کہیں نہ کہیں آنا تھا جو امام بخاری کے اپنے اصول پر پھر امام مسلم کے اصول ہیں متفقن علیہ اصول پر بھی علماء نے پھر کتابیں لکھی ہیں پھر وہ اصول جو اور دیگر محدثین امام ابن خزیمہ نے مثال کے طور پر صحیح ابن خزیمہ کے اصول ہیں پھر اور دیگر محدثین نے جو صحیح حدیث کی اصول بنایا تو صحیح حدیث کے کوئی سات کے درجات ہیں کوئی تو اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو کتنی حدیثیں کتنی روایات ہیں کتنی تفصیلات ہیں کہ حضور نے کتنی تفصیلات بتائی ہوں گی اس ایک محفل میں اور وہ کتنی قیام ہوگا اس میں کتنا لمبی محفل ہوگی اچھا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے پھر آپ نے خطاب فرمایا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئن یقون فی مقامہ ذالکہ الہ قیام الساعة اور کھڑے ہو کر جو خطاب فرمایا تو آپ نے اپنے اس دن کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس کو آپ نے بیان نہ فرما دیا ہو جس نے اسے یاد رکھا یاد رکھا جو اسے بھول گیا بھول گیا یعنی اس مقام پر اس دن سے لے کر قیامت تک کی ہر شے بتا دی سبحان اللہ یہی روایت بھی متفقن علیہ روایت ہے بخاری شریف میں کتاب القدر میں آتی ہے حدیث سے سکس آوزن ٹو ہنڈرڈ ان تھیٹھی اور امام مسلم بھی اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں کتاب الفتن و اشراعت الساعہ میں اور حدیث نمبر ٹو ایٹ نائن تو متفقن علیہ روایت یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے اس کے علاوے سے پھر امام ترمیزی نے بھی روایت کیا امام ابی دعود نے بھی امام احمد ابن حنبل میں بھی پھر مصطد البزار میں بھی یہ روایت آتی ہے اور مصطد الشامین میں بھی آتی ہے اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا لمبا خطاب فرمایا ہوگا حضرت عمر بن اختب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں ہماری امامت فرمائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اب آپ اس سے اندازہ کریں یہ کتنا لمبا خطاب تھا ذرا غور کرنا فجر کی نماز کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو گیا پھر آپ نیچے تشریف لائے نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطاب کیا حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا پس آپ نے ہمیں ہر اس بات کی خبر دے دی جو جو آج تک وقو پذیر ہو چکی تھی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی حضرت عمر ابن اختب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں زیادہ جاننے والا وہی ہے جو ہم میں سب سے زیادہ حافظے والا تھا تو سوچو وہ کتنا لمبا خطاب ہوگا کہ فجر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے مغرب تک خطاب ہے تو اس میں کتنی باتیں کتنی تفصیلات موجود ہوں گی کم سے کم دس بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے پتہ نہیں کتنا لمبا دن تھا اتنا لمبا خطاب تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس روایت کو صحیح مسلم میں آتی ہے یہ روایت کتاب الفتن و اشراعات سام ہے اور اس میں حدیث نمبر 2892 اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے ترمیزی شریف میں بھی یہ روایت آتی ہے اور ابن حبان بھی صحیح میں روایت کرتے ہیں اور امام حاکم المستدرک میں اور امام ابو یالہ بھی المستدرک میں دیگر اور کتب میں امام طبرانی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنی لمبی مجلس ہوگی اور کتنی تفصیلاً حضور نے بات فرمائی ہوگی بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور کا علم حضور کا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا چند ایک روایات اور عرض کر دوں اس سے آپ کو ذرا اور بات کھل کے سامنے آ جائے گی اچھا یہ روایت جو میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ کئی کتب میں آئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات کی بات ہے یہ کہ میرا رب میرے پاس اپنی شان کے لائق نہایت حسین صورت میں آیا اور فرمایا یا محمد میں نے عرض کیا میرے پروردگار میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں فرمایا عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے میں نے عرض کی کہ اے میرے رب اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا پس اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور میں وہ سب کچھ جان گیا غور کرنا الفاظ فَعَلِمْتُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِي میں وہ سب کچھ جان گیا جو مشرق سے مغرب تک ہے یعنی اللہ نے مجھے ہر شیئے کا علم مطا فرما دیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد کوئی کہے کہ حضور کا علم کیا ہے کتنا ہے تو اس سے اندازہ کر لو کہ کتنا ہے اور یہ روایت حضرت امام درمیزی سے روایت کرتے ہیں السنن میں کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سعد کی تفسیر میں حدیث 3233 سے لے کے حدیث 3235 تک اور اسے امام دارمی بھی روایت کرتے ہیں اور بہت ساری کتابوں میں حدیث آتی ہے اور امام درمیزی کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن درجہ حسن کی روایت ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک اور روایت بھی آتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اور میں جان گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْطَلَا اس کے بعد حضور نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی جو سورة الانعام کی آیہ مبارکہ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات خلق دکھا رہے ہیں اور یہ اس لیے کہ وہ عین الْيقین والوں میں سے ہو جائے تو یہ روایت بھی آتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک روایت حضرت معاذ ابن جبل سے بھی آتی ہے آپ روایت کرتے ہیں فَتَجَلَّ لِكُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ تو اس کے زمن میں فرماتے ہیں اور حضور نے فرمایا اور مجھ پر ہر شیع کی حقیقت ظاہر کر دی گئی جس سے میں نے سب کچھ جان لیا اللہ اکبر یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے چیز کی حقیقت یہ پھر صاحبان حال آپ کو بیان کریں گے صاحبان قال نہیں بیان کریں گے کیونکہ حقیقت ایک علم ہے اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت کے بعد پھر طریقت معرفت اور یہ حقیقت کا جو سفر ہوتا ہے پھر اس میں چیزوں کی حقیقت جانتے ہو اس لئے حضور نے فرمایا کہ اس وقت مجھے مجھ پر ہر شیع کی حقیقت کو وَعَرَفْتُ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ تو میں ان چیزوں کی حقیقت کا علم اللہ نے مجھے اطاق فرما دیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِ ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدُنْيَا وَالْآخِرَا تو اب حضور نے جو اللہ نے یہ سار علم اطاق فرما دیا تو اب اب حضور کا سوال کا انداز دیکھیں آپ نے فرمایا پس مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کے جوابات میں نے اسی مقام پر جان لی سبحان اللہ تو حضور نے کہ اللہ نے تمام سوالات و جوابات کا علم اسی مقام پر عطا فرما دیا تو باب دیکھو ہر سوال کا جواب اللہ نے عطا فرما دیا تو علم کتنا ہوگا اس کا ہم پیمانہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے فَعَلِمْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَبَصَرْتُهُ اسے امام طبرانی روایت کرتے کہ میں نے دنیا اور آخرت کی ہر ایک چیز کی حقیقت بھی جان لی اور اسے دیکھ بھی لیا تو اگر جب تک اینڈ آف دی ٹائمز تک جو جو چیزیں آئیں گی نا وہ ساری چیزیں اللہ نے حضور کو دکھا دیا تمہارے ہمارے ہوائی جہاز یہ ہمارے تمہارے آبدوز سبمرینز یہ راکٹس یہ سارا کچھ جو جو اشیاء تھیں وہ سارا کچھ حضور کو اللہ نے بتا دیا دکھا دیا اور حضور نے صحابہ کی فام کے مطابق عام انسان کی فام کے مطابق ان چیزوں کو بیان فرمایا جو وہ سمجھ سکتے تھے کامپریہنٹ کر سکتے تھے اور یہی استاد کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے دیکھتا ہے پھر اس کے مطابق چیزوں کو بیان کرتا ہے اور صحابہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہماری بنسبت زیادہ کلیر تھے ہم پچھلے چند سو سال میں غلامی میں رہتے ہوئے کیونکہ جب ہم غلامی میں رہے نا کبھی انگریز کی کبھی فرانسیسیوں کی کبھی اس کی کبھی اس کی تو ذہنی طور پر معوف اور غلام ہو گئے تو اس لیے اس بات سے بے بہرا ہو گئے کہ ایک علم کا سمندر ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں رہے تو اس لیے کسی نے کیا خوب کہا نا کیا خوب کہا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا تو اسی طرح حضرت جابر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس مجھ سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا تو میں نے اسے جان لیا پس اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہو اور میں اسے جانتا نہوں فما سالنی عنشین اللہ اکبر اللہ اکبر جس نادو حسنن ورجالو ثقاتن اب یہ جو روایات ہیں نا یہ کئی کتب میں آتی ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا امام ترمیزی بھی سے روایت کرتے ہیں امام دارمی بھی سے روایت کرتے ہیں امام طبرانی بھی امام رویانی بھی امام ابو یالہ بھی امام ابن ابی شہبہ بھی کئی کتب میں امام ترمیزی کے علاوہ حکیم ترمیزی سے نوادر الاصول میں بھی روایت کرتے ہیں امام منظری کئی کتب حدیث میں یہ روایات آتی ہیں تو خلاصتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے سوالات نہ کیا کرو کیونکہ اس سوالات کا مقصد کوئی نہیں بنتا نا ہم اور آپ ہوتے کون ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کتنا علم ترمیزی سے سوال کرنے والے بارال سوال آیا تو میں نے کہا کہ اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کھل جائے اوپن ہو جائے تاکہ اس سوال کو جواب مل جائے اور مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہو تو وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تنقیص کرتے ہیں انہیں بھی جواب مل جائے بس زبان مصطفیٰ جواب مل جائے اور یہ بات سامنے آ جائے واضح طور پر کہ صحابہ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا صحابہ نے خود ان روایات کو بیان فرمایا تو صحابہ were very clear about this یہ تو confusion پچھلے دو سو ڈھائی سو سال میں ایک عجیب طریقے سے لوگوں میں پھیلائی گئی ہے اللہ ہدایت دیامین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم